بلکہ ہماری مسلم قوم کی لڑکی کی فوٹو اگر آپ سو کر کے اٹھ گئے ہوں تو آپ کو کچھ خبریں بتا دیتا ہوں جو خبریں مسلمانوں کی بے بسی مسلمانوں کی لاچاری کو بتاتی ہے آج مسلمانوں کو سب سے زیادہ اگر کسی نے نقصان پہنچایا ہے سب سے زیادہ اگر مسلمانوں کو بربادی کی طرف دھکیلا ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہم اور آپ جسے اسلام کی شہزادی کہتے ہیں ان عورتوں نے اسلام کو سب سے زیادہ بربادی کی طرف دھکیلا ہوا ہے یہ بات میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں دوستوں چونکہ لڑکیوں کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا پر چل کیا رہا ہے آج غیر قوم ہمارے لیے اور مسلم بچیوں کو فسانے کے لیے کئی کئی طریقے اپنا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری مسلم بچیاں پشاپ پینے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں اس کے پیار کے جال میں فسنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں آج ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہوئی جس کو میں نے دیکھا تو مجھے بہت زیادہ حیرانی ہوئی کہ اسلام نے جس عورت کو اسلام کی شہزادی کے نام سے پکارا گیا اس اسلام کی شہزادی کو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ ایسی وہ حرکت کرے غیر قوم کے باہوں میں غیر قوم کے پیار میں پاگل ہو کر کے اس کے عشق میں بالکل تیار ہو جائے کیا مسلم قوم کو مسلم عورتوں کو یہ زیب دیتا ہے کیا مسلمان لڑکے کم پڑ چکے ہیں اس ویڈیو کو آپ بہت سے دیکھئے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہجاب پہنے ہوئی ایک برقہ پہنے ہوئی عورت غیر مسلم لڑکے کے ساتھ پکڑی گئی غیر مسلم کے پیار میں بالکل پاگل ہو چکی ہے اس کے عشق میں اتنا زیادہ اندھی ہو چکی ہے کہ جنگلوں میں اس کے پیار کو نبھانے کے لیے چلی جاتی ہے اور ہمارے کچھ غیرت مند مسلمان بھائی اس کی ویڈیو بناتے ہیں اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ تمہیں اسلام کی شہزادی اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ تم جنگلوں میں آ کر کے غیر قوم کے ساتھ عشق لڑاؤ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں دوستوں کہ اس عورت کو جب منع کیا گیا کہ تم برقہ پہن کر کے حجاب پہن کر کے ایسی حرکت مت کرو تو آپ اس مسلم لڑکی کا ریاکشن دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے وہ غصے سے بات کر رہی ہے کچھ دنوں کے بعد یہ خبر آئے گی کہ اس غیر مسلم لڑکے نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا پریگنٹ کر کے چھوڑا ایک بچے کو پیدا کر کے چھوڑا اور بلکل لاچار اور مجبور کر کے چھوڑا ایک اسی طرح سے ایک اور خبر آئی جس خبر کو آپ سنیں گے تو آپ بلکل دنگ رہ جائیں گے یہ فوٹو جو آپ دیکھ رہے ہیں دوستوں یہ کسی اور لڑکی کی فوٹو نہیں ہے بلکہ ہماری مسلم قوم کی لڑکی کی فوٹو ہے کئی سالوں تک پردیپ نامی شخص نے اس مسلم لڑکی کے ساتھ بلکل اپنا فائدہ اٹھایا اس کو یوز کیا اور یوز کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے ایک بچہ بھی پیدا کیا اور جب پورے طریقے سے پردیپ کا مسلم لڑکی اسے من بھر گیا تو پھر ایسی کی حضیت میں اس کو مار دیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جسم کو جلا دیا یہ میں آپ کے سامنے کوئی کہانی یا قصہ نہیں بتا رہا ہوں دوستوں یہ حقیقت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو حقیقت آپ سنیں اور ذرا غور سے سنیں اور اپنے گھر والوں کو بتائیں اپنے علاقے میں بتائیں کہ ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی بیٹیوں کو آپ اپنی بہنوں کو بلکل پنجرے میں بند کر دیں ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن آپ اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو اور جتنے بھی گھر کی عورتیں ہیں ان کو یہ تعلیم دیں کہ کس طریقے سے پلانی کے ساتھ مسلمانوں کی بچوں کو ٹارگٹ میں لیا جا رہا ہے اس وجہ سے آپ بلکل سعودھان ہو جائیے سترک ہو جائیے ورنہ ہماری نسلیں تباہ و برباد ہوتی بھی نظر آئیں گے ایک اور ویڈیو سامنے آئی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مسلم لڑکی ہجاب پہنی دی ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ عشق لڑا رہی ہے اور وہ بھی بلکل کھلے عام سڑکوں پر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ رہی ہے اس کے ساتھ کھا پی رہی ہے لیکن اس کے باوجود اس مسلم لڑکی کو شرم و حیاء بلکل بھی اس کے اندر باقی نہیں لیکن میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو جن لوگوں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کیا اور اس پر دباہ اڑھا رہا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو ہے نا اسلام کو اگر کسی نے بدنام کیا ہے تو ان جیسی عورتوں نے ان جیسی لڑکیوں نے اسلام کو برباد کیا ہے افسوس ہے دوستوں جس اسلام نے عورتوں کو لڑکیوں کی اتنا اونچا اور بلندو بالا مرتبہ دیا ہے وہی لڑکی غیر مسلموں کے پیار کے چکر میں غیر مسلموں سے عشق لڑانے کے چکر میں اس کے پیشاپ کو پینے کو بھی تیار ہے میں آپ لوگوں سے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ باتیں آپ بلکل اس کان سے سن کر کے اس کان سے اڑا نہ دیں بلکہ یہ خبریں جتنا ہو سکے شیئر کریں اور ساتھ ساتھ اپنے گھر میں ان باتوں کو ضرور بھی ضرور بتائیں تاکہ وہ بھی سترک اور ساتھان رہے اس قلپ کو شیئر ضرور کیجئے گا السلام علیکم و رحمت اللہ و بلکہ